پی ایک نابدو و ایک نستائن پیارے پاکستانیوں اسلام علیکم مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ جس میں قتل ام کی دفعات شامل کی جانی چاہیے کہ ایک اپلیکیشن جو سی پی اور آلپنڈی کے پاس پینڈنگ تھی جس میں پولیس نے ایک رپورٹ جمع کرائی اور رپورٹ کے مطابق پولیس یہ لکھتی ہے کہ ایسا کوئی وقوع نہیں ہوا ہے اور اس طرح کے بیانات قائدین کی طرح سے دیئے جاتے ہیں سیاسی قائدین کی طرح سے دیئے جاتے ہیں اور یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے تو کیا مریم نواز کا یہ بیان جو کہ وہ وزیراعلا پنجاب انہیں کی حیثیت سے یہ بیان دے رہی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کو ختم کر رہے ہیں یہ فتنہ ختم ہو رہا ہے اس فتنے کو کرش کرنا چاہیے اس طرح کے بیانات جو ہیں کیا مریم نواز کے سیاسی بیانات میں لیے جائیں گے اور اگر یہ سیاسی بیان ہے تو کیا آپ نے مریم نواز سے کوئی انکوائری کی نہیں کی کیا آپ نے سپریڈیٹ جیل کے پاس جا کر اس کا بیان کلم بند کرنے کی کوشش کی نہیں کی پولیس نے اپنی آفیس میں بیٹھ کر ایک ریپورٹ دے دی کہ ایسی کوئی بات جو ہے اگر ہوئی ہے تو وہ سیاسی ہے اگر ہوئی ہے کہ کیا مطلب ہے آپ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیں آپ نے انویسٹیگیشن کرنی تھی اور ایک پروپر مفصر ریپورٹ کورٹ میں جمع کرانی تھی جو کہ آپ نے چار پانچ لائنوں کی ریپورٹ کورٹ میں جمع کرائے جس پہ ہمارے آرگیومنٹس ہوئے آرگیومنٹس میں باریک فیصل کاؤنسل صاحب نے پرم پیٹیشنر سائٹ یہ ڈیٹیل آرگیومنٹس کیے کہ کون کون سی دفعات بنتی ہیں قتلے عمر کی دفعات بنتی ہیں as per the contents of the FIR پلیس 502 5062 کی FIR بنتی ہے سیریس دمکیاں دینا اور پھر ویپن اور اس طرح کی چیزوں کا جو جس طرح سے یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کرش کیا جا رہا ہے اور پھر خان صاحب کے ساتھ 25 دنوں میں جو رویہ روان رکھا سپریڈنڈنٹ جیل اور سٹاف نے جس طرح سے انہیں پوائزنڈ والی فود دی گئی اور ان کی طبیعت شدید خراب رہی یہ وہ ساری چیزیں جن کے اوپر ایک مفصل ریپورٹ آنی چاہیے تھی یہ ڈیالا جیل کو آئیو کو چاہیے تھا کہ وہ ڈیالا جیل جائے اور اس حق تک خان صاحب سے مل کر بھی ان کا بیان کلم بند ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ جس کی لاٹی اس کی بہنس مریم نواز ابھی وزیراعلا پنجاب ہیں تو انکوائری اس طرح سے ہوئی کہ اپنی آفیس میں بیٹھ کے پولیس نے ریپورٹ جمع کرا دیا اب دیکھتے ہیں کہ جائز صاحب اس کے اوپر کیا آرڈر فرماتے ہیں اور اگر یہ آرڈر میری اس اپلیکیشن کے خلاف گیا یا یہ آرڈر پولیس کی ریپورٹ کے مطابق میری پیٹیشن ڈسمس کی گئی تو میں بالکل ہائی کورٹ جاؤں گی ہائی کورٹ میں اگر میری دادرسی نہ کی گئی تو دیفینیٹلی میں سپریم کورڈ آف پاکستان بھی جاؤں گی کیونکہ یہ اپلیکیشن میں نے ان پرسنل خود دی ہے اور یہ کوئی مزاق یا سیاسی اپلیکیشن نہیں ہے خان صاحب کی زندگی کو ریزرویشنز ہیں اس پہ پاکستان طریقے انصاف کی ریزرویشنز ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں اپنے لیڈر کو لے کر بہت کلیر ہوں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے اور مریم بی بی سے خطرہ ہے اور مریم بی بی کے آرڈرز کے مطابق احکام جیل جو ہیں وہ اس کے اوپر عمل درامت کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے عمران خان کی اور عمران خان نے کئی دفعہ یہ بیان دیا ہے اور دلوایا بھی ہے کہ مجھے مرسی کی طرح مار دیا جائے گا اب ایک پروپر اپلیکیشن بی فور دا پولیس ہے لیکن اس میں کوئی سیریس نیس نہیں دکھائی گئی جس مزاق میں اس اپلیکیشن کو اڑایا گیا تو میری یہ ویڈیو بھی ہو سکتا ہے آخری ہو میری ہو سکتا ہے یہ ایفٹ سیشن کھڑتا ہے کہ آخری ہو اگر میری زندگی رہی تو میں اب اگلے دو چار دنوں میں آرڈر آنے کے بعد اگر میں اگر ایسا ہوا کہ ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے تو میں اس آرڈر کو ایسایل کروں گی بی فور ہائی کورٹ کیونکہ عمران خان کی زندگی کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو رویہ کام نے رکھا ہوا ہے جو ان کو فوڈ دی جا رہی ہے جو جس طرح سے ان کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے سیونٹی ٹو یئرز اول پرسن عمران خان اڈیالہ جیل میں سی ایم پنجاب کے رحم و کرم پر ہے یہ بہت سیریس بات ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹن اجنسی کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی جو کہ انہوں نے نہیں کی